السلام علیکم دیر پروفیشنلز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کوہ میں آپ نیو لائبریری کس طرح بناتے ہیں آپ اپنے ادارے کی ایک نئی لائبریری بنانا چاہ رہے ہیں تو کوہ میں سب سے پہلے آپ وہ بیسک پیرامیٹرز جو ہیں اس میں آپ کس طرح سے لائبریری ڈیویلپ کریں گے اس کے لئے جانے کے لئے آپ کو کوہ ایڈمنسٹریشن پر کلک کرنا ہوگا کوہ ایڈمنسٹریشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے بیسک پیرامیٹرز میں بیسک پیرامیٹرز میں پہلا پہلا جو اوپشن ہے آپ کو وہ لائبریریز کا ملے گا آپ نے لائبریریز کے اوپر کلک کرنا ہے لائبریریز پر اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ کوہ میں پہلے سے جو لوگ ڈیمو ورزن یوز کر رہے ہیں اور ان کے نام سے یہ لائبریریان بنی ہوئی آ رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے بھی اپنی ایک لائبریری بنائی ہے آمیر صحیح لائبریری کے نام سے یہ میں نے کوڈ دیا ہے اور یہ میرا اڈریس آ رہا ہے اور آپ اس کو ایڈیٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کس طرح بنائی ہے یہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ اوپر دیکھیں یہ ہے نیو لائبریری یہاں پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آپ سے ریکوائیڈمنٹ مانگ گیا کہ لائبریری کوڈ کیا آپ کا تو آپ یہاں پہ کوئی بھی دے سکتے ہیں 1,2,3,4,5 دے سکتے ہیں 1,2,3 دے سکتے ہیں 001 دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوڑ دیں گے 0000 دے سکتے ہیں پھر آپ نے لائبریری کا نام دینا ہے کہ آپ کون سی لائبریری کا نام رکھتے ہیں میں اگر میں یہاں پہ ایک بار لائبریری کے نام سے نام رکھتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں L.I.B.R.Y لائبریری آگئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا مطلب جو ادارے کا اڈریس ہے وہ آپ اڈریس دیں گے تو یہ اس اڈریس کو یہاں پہ اکسل ہے اس کے بعد آپ نے اگر یو ایرل دینا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنا یو ایرل دیں لائبریری اوپیک کا جو آپ کا اوپیک ہے اس کا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا آئی پی دینا ہے جو انٹرنیٹ آئی پی ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے یہاں سے ساب میٹ جیسے ہی یہ ساب میٹ کریں گے تو آپ یہ ایک نئی لائبریری بن جائے گی اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی لائبریری ایڈڈ سکسیسفلی اور میں یہاں پہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے جو ابھی اقبال لائبریری یہ دیکھیں یہ ہے اقبال لائبریری ٹریپل زیرو اور یہ میں نے اڈریس دیا ہے اور یہ پوری لائبریری بن جائے گا تو اب میں نے اگر آگے کام کرنا ہے اکبال لائبریری کے مطلق جا کے میں نے اس لائبریری میں کام کرنا ہے تو میں یہاں پہ آنگا اوپر یہاں پہ دیکھیں تو ابھی یہاں پہ میرے نام سے آمیر سہیل لائبریری کے نام سے یہاں پہ لائبریری ایڈ ہے تو میں اب اکبال لائبریری میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں جاؤں گا سیٹ لائبریری پہ جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس اوپشن آ جائے گا سیٹ لائبریری چوز لائبریری یہاں پہ جتنی بھی لائبرریز بنی ہی ہوں گی وہاں کو شو ہو جائیں گی لیکن آپ نے جو کوہ کا آپ انسٹال کرنے کے بعد کریں گے تو وہ یہاں پہ اپشن نہیں آئے گا آپ جس لائبرریز ڈیولپ کریں گے اور وہی لائبرریز آپ کو یہاں پہ شو ہو گی تو یہ اقبال لائبرری ہے اس پر میں کلک کروں گا اور یہ آپ کے سامنے وہاں پہ چلا جائے گا اقبال لائبرری اب میں یہاں میں جو پیٹرن بناؤں گا جو میں ایٹم ٹائپ بناؤں گا جو بھی میں اس میں امنڈمنٹ کروں گا جو بھی چیزیں سیٹ کروں گا جو رولز ڈیفائن کروں گا وہ میری اقبال لائبرریز میں آئیں اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اقبال لائبرری یہ دیکھیں یہ ہے اقبال لائبرری یہاں پہ اقبال لائبرری یہ سیلیکٹ ہو گیا اور میں اس کو کر دوں گا سامنٹ اب جو میرا یوزر اب آپ آگے دیکھیں ہوم پیج پہ آ گیا کوہ میں اب میں یہاں پہ سرکولیشن کے لیے جو رولز بناتا ہوں پیٹرنز اپنے بناتا ہوں جو بھی لسٹیں بناتا ہوں یا جتنا بھی کام ہے تو میں اقبال لائبرری کے لیے کر رہا ہوں گا اب اسی طرح سے ہم اپنے ادارے کی ایک لائبرری بنائیں اس میں آپ اپنے رولز ڈیفائن کریں کیا آپ کرنا چاہتے ہوں گا کہ ہم اس میں پیٹرن کس طرح ایڈ کرتے ہیں پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں اپنے سب پرفیشنل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ریڈ بٹن پر کلک کریں آپ کا یہ ایک کلک میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ